بسم اللہ الرحمن الرحیم سوریہ سب سے بڑا سیارہ تمام سیاروں کا شہنشاہ جسے کہتے ہیں اور بد یعنی مرکیوری ان دونوں کا گد جوڑ ہونی جا رہا ہے اور دو گھروں کا فائدہ یہ دونوں کی طرف سے ملتا آپ کو نظر آئے گا ہر سیارے ہر برج کے لئے بارہ کے بارہ برج کو دو دو گھروں کے بڑے بڑے فائدے ملیں گے اور پیسے کی روانی کا ہونا پیسہ بھرپور آنا پیسے کا فلو کا اچھا بننا یعنی جو رکاوٹ تھی پیسے کے معاملات میں جو پیسے رکے ہو تھے جو اسٹک منی تھا اس کا ملنا یعنی بینڈ ملک سے کوئی آرڈر کمپلیٹ کیا وہ پیسہ آپ کو نہیں مل پایا یا پھر کسی پارٹنر نے پیسے ریلیز نہیں کیا یا کسی طریقے سے بھی گورنمنٹ ادارے میں پیسے پھسے ہوئے یا کسی بلڈر کے پاس پیسے پھس گئے کسی بھی طرح سے پیسے رکاوٹ کا شکار ہے تو ان پیسوں کی بندش کو ختم کر کے پیسے کا ریلیز ہونا یا آپ کو اتنا پیسہ کمانا کہ آپ کے ماضی کے تمام لاؤسز کو ریک گورن کرتے ہوئے آپ لوگ نظر آئیں گے تو اس کے حوال سے بھی ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایریز کے حوال سے برج حمل کے حوالے سے ان کے چھٹے گھر اور پانچوے گھر کا یہ فائدہ دیں گے یعنی کہ سورج اور مرکیوری یعنی کہ سن این مرکیوری کا گجوڑ بن کے دوگ رہی راجیوگ تو بنے گا لیکن بہت دادیت ہے راجیوگ کے ساتھ ساتھ شش نام کا مہا پرش راجیوگ اور مالبک نام کا بڑا پیسے کا راجیوگ بھی بنتا نظ ہر لحاظ سے پیسے کی فراوانی کا ہونا اور چھٹے اور پانچوے گھر کا یعنی چھٹے گھر میں سورج کا رہنا اور پانچوے گھر میں مرکیوری کا رہنا اور پھر ان کا بات میں گجوڑ بھی ہونا اور گجوڑ ہو کے دوگ رہی راجیوگ بنے اس کا بھی برپور فائدہ ایریز کو ملتا نظر آئے گا چھٹا گھر ان کے کرزے کا گھر کرزے کم کرتے ختم کرتے ہونا نظر آئے گا چھٹا گھر ان کے بیماریوں کا گھر بیماریوں کے حوالے سے بیماری کا زور � ایڈیکیشن کا ہونا یعنی تیرہ سپٹیمبر آج کی تاریخ ہے اور سولہ سپٹیمبر سے یہ ایکٹیویٹ ہوگا اور سولہ سپٹیمبر سے آن ورڈز آپ یہ دیکھو گے یعنی کہ بیماریوں کا کم ہونا یا مارنی ووک کی ہوگا جیم ایروبکس کرنا اپنے ایمیون سسٹم کا سٹرونگ رکھنا اپنے مگنیٹک اٹریکشن میں اضافہ دیکھنا کلائنس کا اضافہ دیکھنا پیسے کا برپور فلو دیکھنا اس طرح ممکن بنے گا اور ساتھ ساتھ آپ کے ا ایریز برپور طریقے سے کامیاب ہوتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے اس دوران میں نظر آئیں گے ساتھ ساتھ پانچوے گھر کا بھی فائدہ تو اولاد کی کنسیو کرنے کے جو پرابلم سے وہ سول ہوں گے یعنی کہ اولاد کے حوال سے کوئی بڑی خوشکبری کا سننا اولاد کے ٹریک پر آنا اور دوسرا پانچوے گھر آپ کے پڑھائی کا گھر آپ کے ہائیر ایڈوکیشن کا گھر ہے وہاں سے بڑی خوشکبریاں سننا پانچوے گھر آپ کے اقلانی طا کرتے ہیں آپ کے تھوٹ پروسیس آپ کے جو آپ سوچ بیچار کرتے ہیں جو فیسٹے کرتے ہیں اس کا گھر بھی مانے جاتے ہیں وہاں بھی ایک اچھی کامیابی کا ملنا اور ادھر بھی اچھا فائدہ اٹھانا اس کے علاوہ پانچوے گھر آپ کی پریم پیار کا گھر یعنی کہ آپ کی لوف سٹوری کا گھر آپ کی کوئی رشتے بننا شادی کے یوگ بننا یا آپ کی لوف لائف کے اندر آپ کے پارٹنر سے اچھی انڈرسٹینڈنگ کا ہونا ایسا بھی ممکن بنے گا ہر لیانے سے پانچوے گھر کے تمام کائلٹیز کا ایکٹیویٹ ہونا اور اس کا فائدہ ملنا ایسا بھی اور بھرپور طریقے سے پیسے کا فلو تو رہے گا لیکن آپ کو چھٹے اور پانچوے گھر دونوں کا بھرپور فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد اگر ہم ٹارس کے حوال سے بات کریں تو ٹارس کے لئے پانچوے گھر میں سن یعنی سورج کا ہونا اور چوتھے گھر میں بدھ یعنی مرکیوری کا ہونا اور پھر ان کا پانچوے گھر میں جوڑ ہوکے دوگ رہی راجوگ اور بدھ عدیت راجوگ بننا یہ بھی بھرپور فائدہ ٹارس کو پہنچاتا ہوا نظر آئے گا اور ٹارس کے لئے پانچوے اور چوتھے گھر کا فائدہ اس کا مطلب وہا کہ پانچوے گھر ان کی اولاد کی کنسیب کرنے کا پروسس میں تیزی آنا ہی نہیں ہے اولاد کے حوال سے بڑی خوشکبری سننا پانچوے گھر ان کے پیار کے رشتے یعنی پیار کے رشتے بننا یا یوں کہہ لیں کہ رشتے بننا شادی کے یوگ بننا اور لو لائف کے اندر اگر کوئی گڑھ بڑی چل رہی ہے کوئی پیک اپ پیچ اپ کا سین چل رہا ہے تو پیچ اپ کی طرف جانا یا نو کانٹیک سے کانٹیک والے سیچویشن میں جانا آپس میں اچھی بانڈنگ کا دیکھنا ایسا بھی ممکن بنے گا پریم پیار کے علاوہ آپ کے پڑھائی کا گھر بھی ہے تو پڑھائی کے حوالے سے آپ کے ہائر ایڈوکیشن کے حوال سے بڑی بڑی خوشکبریوں کا سننا ایسا بھی ان کے لئے ممکن بنے گا ٹارس کے لئے اور ٹارس کے لئے پانچ وقت چکے ایکٹیویٹیڈزن کے جو تھوٹ پروسیس ان کے فیصلے کرنے کی طاقت میں اضافہ ہونا اور ایسے فیصلے کر جائیں گے اپنے پرسنل اور پروفیشنل لائف میں جو بھرپور طریقے سے ان کو اس جوریشن میں یعنی سولہ سیپٹیمر سے آن ورڈز فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا پیسوں کے معاملات صدرتے ہوئے نظر آئیں گے اور چوتھا گر چکے چوتھا گر بھی ایکٹیویٹیٹ ہے تو یہاں پیسہ گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پاپرٹی ریال سٹیٹ کے بزنس اور ان کے جو پیسہ پسا ہے اس پیسے کے ریکووری کا ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اور ساتھ ساتھ اتنا پیسہ کما پائیں گے کہ اپنے ماضی کے تمام لاسز کو فائننشل گینز میں کنورٹ کرتے ہوئے اچھا پیسہ جمع کرتے ہیں انویس بھی کر پائیں گے اور سیونگز کرنا بھی ان کے لئے ممکن ہوتا ہوا نظر آئے گا اس کے بعد ہم تیسے بڑھ جی یعنی جیمنائی کے حوال سے بات کر رہے ہیں ان کے چوتھے اور تیسے گھر میں یہ ایونٹ ہونے جا رہے ہیں ان کے چوتھے گھر میں سن کا رہنا اور تیسے گھر میں بدھ یعنی مرکیوری کا رہنا اور پھر چوتھے گھر میں ان دونوں کا جوڑ ہو کے دوگ رہی راجیوگ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بدھ عدیت راجیوگ کا بننا ساتھ میں مالب بھی نام کا پیسے کا بڑا راجیوگ کا بننا اور شش نام کا راجیوگ بھی بھرپور طریقے سے ان کو ف تو والدہ کی صحت کا گھر اور اس کا بہتر ہے نا چوتھا گھر ان کے ریل سٹیٹ کے بزنس یا گاڑی بنگلہ بینک بلنس پروپرٹی بنا پانا اس کا گھر بھی مانا جاتا ہے تو اس میں بھی اضافہ دیکھنا پیسے کے فلو کو بہتر دیکھنا اور زمین سے جوڑا کوئی بھی کامیون کھیتی باڑی یا زمینداری کا کام کرتے ہیں کسان ہے تو ان کو بھی برپور فائدہ ہوتا ہے نظر آئے گا ہر لحاظ سے زمین سے جوڑ کے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں اچھا پیسہ دیکھنا ایسا جیمینہ اس کو نظر آئے گا اس کے بعد چوتھے برجیانی کے ہم اگر بات کریں کینسیرینز کے حوالے سے اچھا ایک اور چیز چوتھے گھر کے حوالے سے تم نے بات کی تیسرے گھر کا ہم نے نہیں بتایا تو ان کا جو تیسرا گھر ہے اس کے اندر بھی آپ یہ کالٹیز دیکھیں گے تیسرے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا اور ہر لحاظ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تیسرا گھر ان کے بہن بھائیوں کا گھر یعنی بہن بھائیوں کے ساتھ کاروبار کرنے کا گھر تیسرا گھر آن لائن بزنس کا گھر اور تیسرا گھر شورٹ ڈیسنس کا ٹریول کر کے اچھے پیسے کمانے کا گھر تو کینسیرنز اس معاملے میں بھی خود کا فیل رہیں گے یعنی ان کے تیسرے گھر اور دوسرے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا اور سب سے سونے پر سوا گئی کہ دوسرے گھر بھی چکے ایکٹیویٹ ہو رہا ہے جس میں بدھ رہ رہے ہیں تو بدھ مرکیوری کا یہ گھر یعنی کہ دوسرے گھر یہ دھند دولت گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پ پیسے کا ہے لگجریس لائب کا گھر اور کمیونکیشن سکل سے کمانے والا گھر یعنی کہ آپ بول کر جو بھی کام کرتے ہیں آپ ایڈوکیٹ ہیں آپ جنرلیسٹ ہیں آپ انٹرپینور ہیں آپ کانسیلرز ہیں آپ پولیٹیشن ہیں آپ سیلز ان پرچیس کا کام کرتے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ کا کام کرتے ہیں یا ایکٹر ڈیریکٹر پروڈیوسر ہے اس طرح سنگر ہیں بول کے جو بھی کام کرتے ہیں اس میں بھرپور پیسے کمانے کے چانسز بھی آپ کے بڑھیں گے اور دھ ہر لحاظ سے دھن دولت پیسے میں بینک بیلنس میں اضافہ ہونا ایسا بھی کینسیرینز کو نظر آئیں گے اس کے بعد پانچ وقت جو برج ہے یعنی کہ ہم ببر شیرو کے حوالے سے بات کریں تو ببر شیرو کا دوسرا گھر اور پہلا گھر ایکٹیویٹ ہوگا اور دوسری گھر میں سن کا ہونا اور پہلے گھر میں بودھ کا یعنی مرکیوری کا ہونا سیکنڈ ہاؤس دھن دولت گاڑی بنگلہ بینک بیلنس پرپرٹی پیسے کا گھر لکجریس آئٹم کا گھر تو یہا ان چیزوں میں بھرپور اضافہ ہونا اور ساتھ میں کمیونکیشن سکلز کا گھر بھی مانا جاتا ہے یعنی ہر لحاظ سے آپ کو دوسری گھر کا تو فائدہ ملے گا دوسری گھر کے علاوہ آپ کے جیسا بول کر کوئی کام کرتے ہیں کوئی ایڈوکیٹ ہیں جنرلسٹ ہیں سیلز ان پرچیس کا کام کرتے ہیں ڈائریکٹر پروڈیسر ایکٹر یا سنگر وغیرہ ہیں تب بھی بھرپور پیسہ کماتے ہیں آپ لوگ نظر آئیں گے اس کے بعد فرسٹ آوس کا ایکٹیویٹ ہونا یہ بھی ہر لحاظ سے لیو کو فائدہ دے گا ان کا ایمیون سسٹم کو سٹرانگ رہنا ان کی میگنیٹک اٹریکشن کا بڑھنا یعنی کلائنٹس ان کی طرف کھچے چلائیں گے کلائنٹس کا بڑھنا پیسے کا بڑھنا ایسا بھی ان کے لئے ممکن ہوتا ہے نظر آئے گا صحت کا بتریج اچھا ہونا یعنی صحت میں اچھا اضافہ یعنی بہتر ہونا اور ایمیون سسٹم یعنی مانی موک کیوں گا جی میروپکس کا کرنا آپ نے آپ کو صحت مند بنانا الیٹ ر رکھنا یہ بھی فائدہ من ثابت ہو یعنی سیکنڈ ہاؤس اور فرسٹ ہاؤس دونوں جگہ سے یعنی یہاں کلائنٹس کا بڑھنا پیسے دینا اور سیکنڈ ہاؤس پہ یہاں بھی پیسے کے بات ہو رہی گیا دھن دولت میں اضافہ ہونا بینک بیننز گاڑی بنگلہ پیسہ اس میں اضافہ ہونا لگجیریس لائف میں اضافہ ہونا تو یہاں ہر لحاظ سے پیسے کا سکھ لیو کو دیکھنا نصیب ہوگا یعنی سولہ سپٹمبر سے آن ورڈز یہ چیز جاری رہ یعنی کہ ورگو کے حوال سے بات کر رہا تو ورگو کے ساتھ تو قسمت جڑی بھی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دوہ دار چوبیس قسمت کے ساتھ ہی ان کو جڑ کے چلنا یعنی یہاں بھی قسمت بھرپور ساتھ دیتے ہوئے ان کے چلے گی اور ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ ان کو فرسٹ ہاؤس اور ساتھ ساتھ ٹویلت ہاؤس یعنی پہلے گھر اور باروے گھر کا فائدہ ملے گا اور پہلا گھر ان کے ایمیون سسٹم کا گھر ان کی صحت کا گھر ان کی اوچہ ان کی انرڈی لیول کا گھر جہے تھکے گے نہیں ان تک محنت کر پائیں گے آگے بڑھ پائیں گے اور کلائنٹس کا بڑھنا کلائنٹس کا اٹریکٹ ہونا کلائنٹس کی طرف سے اچھا پیسہ ملنا ایسا بھی فرسٹ ہاؤس کی طرف سے ممکن بنے گا ہر لحاظ سے اپنے آپ کو مارننگ وگ یوگا جیم ایروبکس میں انوالف کر کے اپنے آپ کو صحت مند بنانا پھرتیلہ رہنا ایکٹیو رہنا اس طرح سے اپنے زندگی کے باقی عمور کو بھی بہترین ط طریقے سے ورگوز کر پائیں گے اور ساتھ میں باروے گھر کا ایکٹیویٹ ہونا ان کے بیرنمل جانے کے دورے بننا بیرنمل جا کے جاپ کرنا کاروبار کرنا اچھا پیسہ بنا پانا ایسا ممکن بنے گا بیرنمل سے جوڑا کوئی بھی کام آئیٹی سیکٹر یا پھر یوٹیوبر ہیں یا پھر فیس بک انفلینسر ہیں یا ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں کسی بھی طرح سے کمپیٹر سے جوڑا کوئی آئیٹی سیکٹر سے جوڑا کام کرتے ہیں ورچل اس ایمازون پہ ہر لحاظ سے کوئی ٹریڈنگ کا کوئی کام کر رہے ہیں تو ابھی برپور پیسے کمانے کے ان کے چانسز بڑھتے ہوئے نظر آئیں یعنی دولت کی فراوانی رہتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے ورگوز کو نظر آئے گا اس کے بعد ساتھ میں نمبر کا برج لبرا کے حوال سے بات کر رہے گا لبرا کے لئے باروہ گھر اور گیاروہ گھر ایکٹیویٹ رہے گا باروے گھر میں سن سورج کا ہونا اور گیاروے گھر میں بدھ یعنی مرکی فائدہ دے گا لبرا کے لئے باروے گھر کا فائدہ ہے گیاروے گھر کا فائدہ یعنی باروہ گھر بیرنمول جا کے جوب کرنا کاروبار کرنا وہاں سے اچھا پیسہ بنانا بھرپور دولار سمیٹ پانا یہ ممکن بنے گا ویزا امیگریشن کے مسئلہ ہونا ریزیڈنسی کے مسئلہ ہونا ورک پرمیٹ کا ملنا اور ساتھ ساتھ باروہ گھر یعنی آہ بیرنمول سے جوڑا کوئی بھی کام کرتے ہیں یعنی کہ کوئی کمپیٹر سے جوڑا کام کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر سے جوڑا یا یوٹیوبر ہیں فیس بک انفلوینسر ہیں یا پھر کسی بھی طرح سے جو ہے وہ آہ ورچول اسٹسٹ ایمازون پر وہاں بھی بھرپور پیسے کمانے کے ان کے چانسز بڑھیں گے لیبرا کو باروہ گھر کا فائدہ ہوگا لیکن خرچے بڑھیں گے کیونکہ باروہ گھر خرچے کا اور بیماریوں کا یعنی ہسپیٹلائزیشن کا گھر بھی ہے تو پھر صحت کا بھرپور کیا لکھنے ماننگ وک یوگہ جم ا اپنے آپ کو صحیحت مند رکھ سکتے ہیں اور اس طرح بیماری سے بجا جا سکتا ہے خرچوں پہ بلا وجہ کے خرچوں پہ روک لگانی پڑے گی کیونکہ بلا وجہ کے خرچے بڑھنا اور اس کے وجہ سے نقصانات ہونا یعنی کہ کرزہ لینا پڑ جانا ایسے نوبت بھی آ سکتی ہے تو خرچوں پہ بہت کنٹرول کرنا پڑے گا ساتھ ساتھ لبرا کے لیے باروہ کے علاوہ اگیاروہ گھر کا بھی فائدہ ہے تو اگیاروہ گھر کافی حد تک بہترین ماحول آپ کو دے رہا ہے کیونکہ اگیاروہ گھر آپ کے خواہشات کی تکمیل کا گھر اگیاروہ گھر آپ کے ہائیس پروفٹ کا گھر اگیاروہ گھر آپ کے ڈیلی انکم ڈیلی ویجز کا گھر تو یہاں روز کما کے روز کانے والے لیبراز بھی بھرپور طریقے سے دولت سمیٹتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے ہر لحاظ سے خوشحال ہوتے ہوئے اور پیسے کی فراوانی دیکھنا لیبراز کے لیے ممکن بنے گی اس کے بعد ہم آٹھوے نمبر کے بجے یعنی اسکورپینز کے حوال سے بات کریں تو ان کے لیے اگیاروہ گھر اور دسمہ گھر ایکٹیویٹ ہو رہا ہے اگیاروہ گھر میں سن کا رہنا اور دسمہ گھر میں بدھ مرکیوری کا رہنا پھر ان کا اگیاروہ گھر میں دونوں کا گت جوڑ ہو کے دوگ رہی راجیوک اور پھر بدھ دیت راجیوک ساتھ میں مالبہ نام کا اور شرش نام کا راجیوک بننا یہ بھرپور طریقے سے سکورپینز کو فائدہ دے گا پیسے کی بھرپور فراوانی کا دیکھنا اور چونکہ الیونتھ ہوس ایکٹیویٹیٹ ہے تو اپنی خواہشات کی تک پر اپنی مینیفیسٹیشن کا سچ ہونا یہ ممکن بنے گا وشیس کا پورا ہونا اور پلس یہ کہ ان کے ہائیس پروفیٹ کا وصول کرنا یعنی اچھا پیسہ انکم انکم میں بھرپور اضافہ ہونا اور ساتھ ساتھ اگر دیلی انکم ڈیلی ویجز کا بھی ہے روز کما کے روز کھانے والی سکورپینز بھی بھرپور طریقے سے پیسے کا فلو دیکھیں گے پیسہ جمع کر پائیں گے انویس کر پانا سیونگز کر پانا ان کے لئے ممکن ہوتا نظر آئے گا یہاں پر انڈ نہیں ہے یہاں پر دسوہ گھر بھی ایکٹیویٹیٹ ہے تو ان کے دسوہ گھر ان کے کریئر کا گھر ان کی جاپ کا ان کے اللاؤنسز کا ان کے بونسز کا گھر ان کے ٹرانسفر کا گھر تو یہاں پر اس کا بھی فائدہ اٹھائیں گے یعنی دسوہ گھر کا فائدہ دیکھنا اور دسوہ گھر سے مراد ہے کہ ان کی جاپ کے اندر پروموشنز کی یوک بننا بہت سے اچھی انڈرسٹینڈنگ بڑے بڑے فیسٹوں کے لئے آپ کو کال کیا جانا اور سکورپیس اپنی جوب میں بھی اچھا کرتے نظر آئیں گے جوب سے اچھا پیسہ بنانا یعنی اچھی پوست پہ اچھے سیلی پیکیجز کا ملنا یا ٹرانسفر ہونے کے یوک بنیں گے تو ٹرانسفر ہو کے وہاں بھی پیکیجز بڑھنا یا دوسری جوب میں شفٹ ہونے کے چانسز بھی ان کے بڑھتے ہیں وہ نظر آئیں گے اور سیج جیس کا جو دسویں گھر ہے اس کے اندر سورج کا رہنا سن کا اور نوہ گھر نائن تھا اس میں بدھ مرکیوری کا رہنا پھر دسویں گھر میں دونوں کا گدھ جوڑ ہونا اور دو گرہی راجیوک بننا اور ساتھ میں بدھ عدیت راجیوک بننا اور ساتھ میں شش نام اور مالب نام کا پیسے کا راجیوک بننا یہ برپور طریقے سے ان کو ساتھ دے گھلگین کیندر تریقون راجیوک بننا یہ بھی سونے پر سوا کرے گا یعنی ہر لحاظ سے دسویں گھر کا فائدہ تو اٹھائیں گے یعنی اپنے کریئر سے بڑی بڑی خوشکبریاں سننا اپنی جوب سے بڑی بڑی خوشکبریاں سننا بڑی پوسٹ پہ جا کے اچھے سیرلی پیکجز کے لینا اللاؤنسز بونسز کا ملنا ہر لحاظ سے بہت سے اچھی انڈرسٹینڈی کا بننا ریکاؤگنیشن ایوارڈی ریوارڈ سے نواز جانا ایسا کچھ ہوتا ہوا بھی ان کو نظر آئے گا اور ساتھ میں نوے گھر کا فائدہ نائن تھا اس کا فائدہ بھی اٹھائیں گے یعنی کہ نائن تھا اس ان کی قسمت کا گھر اور جس کا قسمت ایکٹیویٹ ہوگی اس کے سارے گھر سمجھو ایکٹیویٹ ہوگئے تو قسمت کا بھرپور ساتھ ملنا جو کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں بیرن ملک جانا چاہتے ہیں کوئی نیا اسکیم ان کے دماغ میں کوئی نئی کریٹیو آئیڈیاز ہیں ان کو ایکزیکیوٹ کر پانا اس میں کامیابی ملنا بیرن مل جا کے اچھا پیسہ کمانا ہر لیہ سے قسمت بھرپور ساتھ دے گی کچھ بھی نیا کام شروع کرے گی انویسمنٹ پلان ہے سیونگ پلانز ہے یا کچھ بھی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی کا ملنا ہنڈڈ پرسنٹ رہے گا یعنی قسمت کا اگر بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیتے ہوئے ان کو آگے بڑھاتے ہوئے نظر آئے گی اب ہم بات کریں گے کیپری کونینز کے حوالے سے کیپری کونینز کا نوہ گھر نائن تھاوس ایکٹیویٹ رہے گا اور ساتھ ساتھ ایٹھاوس یعنی دو گھر ہے جس میں سے ایک گھر جو ہے وہ ریڈ زون میں آ رہا ہے ایٹھاوس ان کا جو ہے وہ ریڈ زون میں آ رہا ہے لیکن نائن تھاوس قسمت کا گھر ہے نائن تھاوس میں سورج کا رہنا سن کا اور آنٹھ میں گھر میں بدھ کا مرکیوری کا رہنا پھر نائن تھاوس میں دونوں کا گجھوڑ بن کے دو گرہی راجیوگ اور ساتھ میں بدھ ادیت راجیوگ ساتھ میں شش نام کا راجیوگ اور مالبہ نام کا راجیوگ بنے گا اس لحاظ سے بھی تمام کیپری کونینز کو بھرپور فائدہ ہوگا جاتی بھی سار ستی بہت کچھ جن کو نواز دے ہوئے جائے گی لیکن چونکہ یہ سولہ سپٹیمبر تین دن بعد ہی یہ سب کچھ آنے والا ہے تو سولہ سپٹیمبر سے آن ورڈز ایک تو شش نام کا مہاپرش راجیوگ بھی ان کے لئے بنے گا اور شنی کی جو بلیسنگز ان پر زیادہ بنیں گی کیونکہ سات مہینے رہ گئے ان کی سار ستی ختم ہونے کو جو کہ ٹوئنٹی نائنٹ مارچ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی کو ختم ہو جائے گا تو یہ سات مہینے بھرپور فائدہ تو اٹھائیں گے لیکن یہاں پر سورج اور بدھ کا جو بدھ عدیت راجیوگ یہ بھی بھرپور پیسے کا اور مالب نام کا راجیوگ یہ بھی بھرپور پیسے کا فائدہ دے گا یعنی پیسے میں انسٹنٹ ایک اضافہ ہونا پیسہ بھرپور آنا ایسا بھی ممکن بنے گا اور نائن تھا اس قسمت کا گھر ہے تو قسمت بھرپور ساتھ دے گی قسمت کا پوری طرح سے ان کو کوڈ کچھرکی کیسے سے باہر نکلنا یا ایف آئی آر کا ٹو سے باہر نکلنا یا کوئی پولیس کیس ہے تو کوئی بھی مقدمہ وغیرہ ان کے فیور میں ہونا ایسا ممکن بنے گا کوئی بھی بڑا فیسٹا لینا ہے شادی کا فیسٹا بہرین مل جانے کا یا کوئی کاروبار کرنے کا یا کوئی بھی نیا کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی نئے کریٹیو آئیڈیا کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی کامیابی ملنا ہے کیپریک وارنینس کیلئے ممکن بنتا ہوا نظر آئے گا ہر لحاظ سے بہتری وقت اور اچھا پیسہ بٹورتے نظر آئیں گے ساتھ ساتھ آٹھوہ گھر بھی ایکٹیویٹ ہے جو کہ ریڈ زون کے اندر ہے یہاں پہ تھوڑی سی حتیات رکھنی پڑے گی لیکن آٹھوہ گھر چونکہ بڑے پریورتن بڑے چینجز کا ہے تو تمام معاملاتیں زندگی میں بڑے چینجز کا دیکھنا آٹھوہ گھر اکل سائنس سیکھ کر پیسے کمانے کا ہے وہاں بھی بھرپور پیسے کمائیں گے ساتھ ساتھ ان کے جو ہے وہ ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ سے وہاں سے جڑکے بھی پیسے کمانے تو وہاں بھی بھرپور پیسے کماتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے ہر لحاظ سے اچھا کوئی لیکن ٹینشن ڈپریشن ایکزائٹی میں اضافہ ہو سکتا یہاں میڈیٹیشن کا سارا لینا پڑے گا کیپٹی کونینز اگر میڈیٹیشن کرتے ہیں ریگلر پیٹس کرتے ہیں نماز کی پابندی ہے جس بھی مذہب سے ان کا تعلق اس کے ریچولز کے فالو کرتے ہیں ہر لحاظ سے کامیاب ہوتے ہوئے اس ڈیولیشن میں یعنی سولہ سیپٹیمبر سے آنورز نظر آئیں گے اس کے بعد اگر ہم بات کریں ایکٹوئریس کے حوالے سے جو کہ گیاروے نمبر کا برج ہے تو ایکٹوئریس کے لئے آٹھوہ گھر اور ساتھوہ گھر ایکٹیویٹ ہوگا یہ آٹھوہ گھر ریڈ زون میں آرہا ہے جبکہ ساتھوہ گھر پھر بھی لگی رہے گا لیکن ہر لحاظ سے ان دونوں گھروں کا فائدہ ہوگا آٹھوے گھر میں سن کا ہونا اور ساتھوے گھر میں سورج ساتھوے گھر میں جو ہے وہ بودھ کا یعنی مرکیوری کا ہونا اور پھر آٹھوے ہی گھر میں ان دونوں کا گد جوڑوں کے دو گرہی راجیوک اور بودھ عدیت راجیوک بننا پھر مالبے نام کا راجیوک اور شرش نام کا راجیوک کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مول تریکون راجیوک کا بننا یہ سارے راجیوک بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ایک ویریس کو فائدہ دیں گے ان کا سیکنڈ چرنڈ چل رہا ہے یعنی کہ ساتھ ساتھی کا دوسرا سٹیج آخری مرائل میں اس کے بعد تیسر سٹیج شروع گا یعنی کہ یہ بھی ساتھ ساتھی کے لپیٹے میں ہیں لیکن نوازشاہ دن پہ بنی رہیں گے یعنی کہ سیکنڈ سٹیج اور تھرڈ سٹیج پہ اتنی پرابلمز آتے نہیں ہیں سالویشنز زیادہ ہوتے ہیں آپشنز زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے اتنا پرابلمز ان پہ نہیں آئے گا اور شنی سیٹرن کی بلیسنگز بھی ان پہ بنی رہے گی شیش نام کا راجیوک بھی بنے گا ہر لحاظ سے یہ آٹھوے گھر کا اور ساتھوے گھر کا فائدہ دیکھیں آٹھوے گھر بڑے پریورتان کا بڑے چینجز کا گھر بڑے بڑے چینجز کا آنا بڑے بڑے ٹرانفورمیشنز کا آنا یہ دیکھیں گے اکل سائنس سی کے اس سے اچھا پیسہ کمانا اور پلس یہ کہ ریسرچ ان ڈیولپینڈ وہاں سے بھی برپور پیسے آنے کے چانسز بننا ایسا ان کو نظر آئے گا ایکویریس کو اور آٹھوے گھر کا برپور فائدہ اٹھائیں گے لیکن یہ ٹینشن ڈپریشن ڈیکزائٹی پریشانیوں کا گھر بھی ہے یہاں پر میڈیٹیشن کرنا ریگلر پریٹس کرنا نماز کی پابندی فلاہی کام کرنا یہ بہت ضروری ہو جائے گا تو ہی جا کے اس ڈیولیشن کا یعنی سولہ سیپٹیمبر سے آن ورڈز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر لحاظ سے اچھا پیسہ بڑھوڑتے ہیں اچھا پیسہ کماتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے اس کے بعد آخری مجھ پائیسیس کے حوال سے بات کریں تو ان کے لئے سانتوہ اور چھٹا گھر دو گھر ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں جس میں سے چھٹا گھر ریڈ زون میں آ رہا ہے لیکن سانتوہ گھر پھر بھی لکی ثابت ہوگا اچھا ایک بات اور بتا دیں ایک بات بتانے آپ کو بھول گئے کہ آنٹوہ گھر اور سانتوہ گھر ہم نے جیسے کہا ایکٹیویٹس کے حوالے سے تو ایکٹیویٹس کا جو سانتوہ گھر ہے یہ ہزبن وائف کی ریلیشنز کا گھر ہے یعنی ہزبن وائف کی ریلیشنز کے گھر میں بہتری کا دیکھنا اور کاروبار کا گھر بھی ہے کاروبار کا اچھا چلنا پھلنا پھلنا اچھا پیسہ دینا ہزبن وائف کی ریلیشنز بانڈنگ میں ایک سٹیند کا دیکھنا یعنی اچھی بانڈنگ کا ہونا لڑائی جگڑیں بہت زیادہ تھے وہ کم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور اچھی بانڈنگ گھومنا پھرنا سیٹ سپٹا کھانا پھرنا ریسٹرین سب چلے گا لیکن بہتری انہیں آپ کو نظر آئے گا اپنے ریلیشنز اپنے ہزبن وائف کی ساتھ تو ایک تو یہ ہے تو یہ چیز رہ گئی تھی اور اب پائیسیز کو چکے ہم بات کر رہے ہیں تو پائیسیز کے ساتھے گھر اور چھٹے گھر کا ہم نے جیسے بتایا ساتھ وہ گھر جو آئے وہ ان کے ہزبن وائف کی ریلیشنز کا گھر ہے کاروبار کا گھر ہے کاروبار کا پھلتا پھولتا دیکھنا کاروبار سے اچھا رہا ہے جو نیٹ کرنا لوکل سے انٹرنیشنل برینڈ کی طرف جانا کاروبار میں کچھ ایسا کریں گے کہ اپنے تقدیر کو بدلتے نظر آئیں گے کاروبار کے حوال سے سکت محنت کرنا سولہ سپٹیمبر سے آنورز ایسا ٹائم رہے گا جو اچھی محنت کرتے ہوئے اچھا پیسہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے بھرپور مہوا کے ان کو ملیں گے اور ہر لحاظ سے اچھا وقت دیکھنا پھر چھٹا گھر ان کا ریڈ زون میں آ رہا ہے چھٹا گھر ان کے کرزی کا گھر چھٹا گھر ان کے بیماریوں کا گھر اور چھٹا گھر ان کے دشمنوں کا گھر یہاں پر دشمنوں کا ایکٹیو ہونا اور پریشان کرنا ایسا بنے گا یا میڈیٹیشن کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا عبادات بندگی اور میڈیٹیشن کرنے سے ایسے دشمن آپ سے دور ہوں گے دشمنوں کا دور ہونا آپ سے دور ہونا نہ صرف آپ کے کنٹرول میں آنا تو یہ بھی یہ کہ آپ کے کنٹرول میں آئیں گے اس لحاظ سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں ریگلر پریٹس کرتے ہیں جس بھی مذہب سے آپ کو تعلق ہے اس کے ریگلر پریٹس کو کرتے ہیں میڈیٹیشن وغیرہ کو ہر لحاظ سے کامیابی سمیٹتے ہوئے نظر آئیں گے کچھ اپائے آخر میں ویڈیو کے بتائیں گے جس کو کر کے آپ اس بھرپور ایونٹ کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہر لحاظ سے آپ کو اچھا پیسہ ملنا اور رکاوٹوں کا دور ہونا بندیشوں کا دور ہونا بدنظری کا دور ہونا اور کسی نے اگر کچھ آپ پہ جیسے منتر پڑے جاتے ہیں یا پھر جادو ٹونا بھی کیا جاتا ہے جس پہ آپ لوگ بلیو یقینین کرتے ہوں گے اور یہ جادو ٹونا ہوتا ہے بدنظری تو ہوتی ہی ہوتی تو اس کو کیسے ختم کریں گے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو پائسس کے لئے چھٹے گھر کے حوالے سے کرزے کم کرتے ختم کرتے نظر آئیں گے لیکن ان کو اپنے اخراجات پہ کابو رکھنا پڑے گا اگر یہ اپنے خرچوں پہ کابو پا گئے بلا وجہ کے خرچے نہ کیا یوٹیریٹی بلز و گروس وی وغیرہ کی بات الگ ہے لیکن اپنے بلا وجہ کے خرچے الگجیریس آئٹم میں فالتو کے خرچے کھانے پینے پہ فالتو کے خرچے اس پہ کنٹرل کر گئے تو کرزے نہیں لینے پڑے ونہا کرزے چڑھتا ہوا نظر آئے گا بیماریوں کا سر اٹھانا ٹینشن ہائپر ٹینشن کے وجہ سے بیماریاں سر پکڑنا ہارٹ کے پرابلم نسو کے پرابلم ہو جانا ایسا نظر آ رہا ہے یعنی کہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ بہت زیادہ ٹینشن ڈپریشن میں رہے تو بیماریاں سر اٹھائیں گی تو اسے بچنے کا واحد طریقہ میڈیٹیشن ہے میڈیٹیشن کا کرنا ریگلور پریٹس کے کرنا عبادت بنگی کرنا اور لحاظ سے آپ کو کامیاب کرتے ہو اور اس ایونٹ سے باہر آ جاؤ گے یعنی کہ اس برے وقت سے باہر آ جاؤ گے جو آپ کا چھٹا گھر ہے جو کہ ریڈ زون میں آ رہا ہے یہ کافیت تک پرابلمز کر سکتا ہے لیکن اگر صحیح باتوں پر عمل کر گئے تو پھر یہ بھی آپ کے لئے رحمت بنے گا ذحمت بننے کی بجائے تو سانتوہ گھر اور چھٹے گھر دونوں کا فائدہ آپ کو ہوگا ایک چونکہ کاروبار تو آپ کا اچھا چلنا ہے ساتھ ساتھ آپ کے ہزبرنا کی ریلیشنز کا بھی اچھا رہنا ہے اور پھر چھٹے گھر کے حوال سے ہم نے کہا آپ کرزے قتم کرتے ہوئے نظر آگے بیماریوں سے باہر آتے ہوئے نظر آگے اگر آپ باتوں پر عمل ہو گیا اور آپ کے جو دشمن آپ کی جوب کاروبار آپ کے گھر میں وہ دور ہوتے ہوئے وہ دفع ہوتے ہوئے یا یوں کہہ لیں لازمی رہے گی یاد رکھی گا اور ہر لیاز سے آپ اپنے دو گھروں کے دو دو گھروں کے جو ہم نے بات کیا اس قدر فائدہ اٹھاؤ گے پھر یہ تین تین چار چار جو راجی ہوگا آپ کے لئے بن رہے یہ بھی بھرپور ترقی سے سولہ سپٹیمبر سے ایکٹیویٹ ہوگے بھرپور فائدہ آپ کو دیں گے میڈیٹیشن کا کرنا ریگلر پریئرز کا کرنا عبادت بنگی کا کرنا جس بھی مذہب سے آپ کو تعلق ہے اس کے ریچوالز اس کے پریئرز کو فالو کرنا میڈیٹیشن کو فالو کرنا آپ کو نیکس ٹیپ آگے لے کے جائے گا اس کے علاوہ کل نام کا فریم گھر میں لگانا یہ بد نظری کو نکالے گا یعنی کل نام کا فریم جو آپ کو ایزیلی مارکٹ سے اوالیبل ہوتا ہے ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں لوگ بیٹھتے ہوں آنا چاہنا ہو نظر پڑتی ہو تو یہ بڑا فائدہ دے گا اور ساتھ ساتھ گھر میں چھوٹی پیالی میں فٹکڑی کو رکھنا اپنے پلنگ کے سہارے کئی سرحانے وغیرے رکھنا جہاں پیروں میں نہ ہے تو یہ بھی نیگٹیو انرجی جیسے گھر میں لڑائی جگڑے ہوتے ہیں ازبان وائف کے ریلیشنز اچھے نہیں ہیں وہاں طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے یا بہت زیادہ لڑائی بڑھ جاتی ہے اس طرح کے معاملات ہیں تو اس کو بھی سالو کرے گا اور گھر کے اندر جو ناچا کیا ہیں ماں باپ کے اندر جو بدمزگیاں ہیں یا بدتمیزی والی فضاء ہے اولاد جب ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں یا کچھ بھی اس قسم کے معاملات ہیں روزگار کی کمی ہو رہی ہے کاروبار بد سے بدتر کی طرف جا رہا ہے بہت تنگی آری کاروبار میں کرزے میں چکڑے جا رہے ہیں یہ ساری چیزیں کم ہوتے یا ختم ہوتے نظر آئے گی اگر بدتی کا دعا دینا یا لوبان کا دعا دینا مغرب کے وقت یہ بھی بھرپور طریقے سے آپ کو فائدہ دے گا اپنے محلے میں جو صفائی کرنے والے لوگ آتے ہیں ان کو روٹی یا کھانے کی یا کپڑے کی چیزیں دینا یہ بھی بھرپور دعاوں میں آپ کو لے کے آئے گی اور ساتھ ساتھ آپ کے محلے میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں یا بچیاں ہوتی چھوٹی ان کو زردہ یا میٹھا کھلانا یا کچھ بھی کھانے کو کھلانا اسے بھی ان کی دعائیں دعاوں میں آپ شامل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کے نو کے نو سیارے سٹرونگ ہوتے ہیں جس میں شکر بھی ہے بدھ بھی ہے اور اس کے اندر ہے راہو اور کیتو بھی ہے اور تمام سیارے اس کے اندر شامل ہیں یہاں تک کہ آپ کا سورج سن اور آپ کا مرکیوری بھی اس میں شامل ہیں تو ہر لیاں سے بھرپور فائدہ آپ لوگ دیکھو گے یعنی یہ دو مین سیاروں کے اجباد ہو رہی ہے سن کی اور مرکیوری کی اور اتنے بڑے بڑے راجیوگ بن رہے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنا اور ان سیاروں کا سٹرونگ ہونا یہ بھرپور تریکی سے آپ کو فائدہ پہنچائے گا اور یہ ساری باتوں پر عمل کرنا اس کے علاوہ جیسے کہ آپ جو ہے وہ نادی علی اگر ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہو تو اس کا بھی بھرپور فائدہ آپ دیکھ سکو گے اور ساتھ ہی ساتھ اگر سورے شب سورے ناز سورے فلق سورے کلاس اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو بھی گھر کے اندر برکت ہوتی ہے آپ قرآن کے آوڈیو یوٹیوب سے لگا سکتے ہو آوڈیو کو سن کے ناشتے کے وقت آپ بیٹھے ہو صبح آفیس میں جا رہے ہو یا کاروبار کے طرف جا رہے ہو یا اپنے کالیج یا یورسٹری وغیرے جا رہے ہو تو وہاں پر یہ ایک کام کر دینا اپنے موبائل پر ہی لگا دینا جیسے گھر والے بھی اس کو سن سکیں یہ بھرپور برکت گھر میں لے کے آئے گا اور گھر کے اندر جو آنے والی لڑائی جھگڑے یا ناچا کیا یا بدنظریوں کا جو ہونا ہے بدنظری آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی عورت یا کوئی مرد آکے آپ کی گھر میں آپ کے بچے کی تعریف کر دیں اور پیار سے اس کو دیکھیں اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرے یہاں بھی بدنظری ہو جاتی ہے کیونکہ اگر اس کے اولاد نہیں ہیں یا کوئی چیز سے وہ محروم ہے جو آپ کو ملی ہے تو کہیں نہ کہیں وہاں بھی بدنظری ہو جائے گی تو یاد رکھی گا اس کے لئے منتر پڑھنا ضرور نہیں ہے اس کے لئے اس کے لئے فائدہ ہوگا اس کا بھرپور طریقے سے اور قرآن خوانی کروانا یہ بھی سب سے بیسٹ ہے اگر آپ قرآن خوانی کروا سکتے ہیں یا پھر آپ آوڈیو چلا دیں جیسے میں نے بتایا تو بھی آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا تو امید آج کی ویڈیو آپ تمام کو پسند دیں اچھے لوگوں لائک کریں سبٹرائب کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اور بیل آکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکے اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ